ہلو دوستو قطر میڈلیسٹ ایسیا کا ایک چھوٹا دیس ہے جہاں گریبی ناکے برابر ہے اور بے روزگاری بھی ایک پرسن سے کم ہے ایک طرف سے سمدر اور ایک طرف سے سعودی عرب سے گھرائیہ دیس بھی ترکی اور بعد میں بیٹرین کا گلام راہ 1971 میں قطر کو بیٹرین کی گلامی سے آجادے ملی اور اس کے بعد دیس کی عارتی قصد کو صدارنے کے لیے جو پریاس ہوا ہوا دنیا ہی نہیں بلکہ بھارت کے لیے بھی سیکھنے لائک ہے تو چلیے دوستو آج ہم اس ویڈیو کے دوران قطر کے کوئی چوکا دینے والے امیزن فیکٹ سے روبرو کرانے چاہ رہے ہیں اس لئے ویڈیو ان تک جرور دیکھنا تو چلیے دوستو بینا ذرکے کرتے ہیں سسنے بٹین جب قطر گریب ہوا کرتا تھا تب یہاں کے لوگ مچھلی اور موٹیوں سے اپنی کمائی کرتے تھے آج بھلے ہی انہیں ان سب چیزوں کی جرورت نہیں ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے تو اس کے قدر درم خود ہی مل جاتے ہیں یہ کارن ہے کہ دولپ موٹیوں کے کھوج میں آج بھی قطر کے لوگوں کا کوئی جواب نہیں قطر کے لوگ موٹی کھوجنے کے لیے دیش کے تروں سے لے کر ساگر کی گہرائے تک چلے جاتے ہیں اور مجھے کی بات یہ ہے کہ قطری لوگ یہ کام سوکیا طور پر کرتے ہیں مطلب اس کام کے لیے انہیں پیسے کی جرورت نہیں ہوتی ہے اور کیا آپ کو بتا کہ قطر دنیا کا ایک مادرہ ایسا دیش ہے جہاں پر ایک بھی انسان گریب نہیں ہے وہی بیکاروں کی سنگیہ کے بات کرے تو ایک پرسن سے بھی کم ہے اور کیا آپ کو بتا کہ قطر تیل کے اتبادن میں بھی دنیا کا دوسرا نمبر کا دیش ہے یہاں کی زیادہ تر انکم تیل اور گیس سے ہی ہوتی ہے سیون قطر ایک مسلم دیش ہے لیکن یہاں سبھی دھرموں کے لوگوں کی قدر کی جاتی ہے اور یہاں یعنی کسی بھی دھرم کی نندہ کی جاتی ہے تو اس کو سات سال کی جیل کی سجا سنائی جاتی ہے چاہے وہ مسلم ہی کیوں نہ ہو اور سیکس اور کیا آپ کو بتا کہ قطر میں کھیتی نا کے برابر ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر کھیتی کرنے لائک جمینی نہیں ہے چاروں طرف سے ریت و ریت اسی وجہ سے یہاں پر بھیس کھانے کی قیمت پیٹرون سے کئی بنا زیادہ ہوتا ہے جبکہ پیٹرون کی قیمت سیکسٹین ڈوپے پر لیٹر ہے اور کیا آپ کو بتا کہ قطر پورے عرب کا پہلا ایسا دیش ہے جو اگلے فیفا ورلڈ کپ دو تھاؤسنٹ ریٹی ٹو کی میزبانی کرے گا اور کیا آپ کو بتا کہ قطر میں کوئی بھی لڑکی گھٹنے سے اوپر کے قبرے نہیں پہنٹ سکتی ایسا کرنا یہاں اپراد مانا آتا ہے اور یہاں کانون کے خلاف ہے اور سعودی عرب کی طرح ہی قطر دیش کی مہیلاؤں کو بھی پوری آجادی نہیں ہے یہاں پر مہیلاؤں کو پارنبری پہناوے میں ہی رہنا پڑتا ہے اور دو پوری دنیا میں پرتیویکتی آئے کے ماملے میں قطر دنیا کا نمبر ون دیش ہے یہاں پرتیویکتی آئے پچپن ہجار یو ایس ڈالر ہے اور قطر میں انکم ٹیکس بھی نہیں لگتا ہے یہاں انکم ٹیکس کے جگہ برجہ کار دینا ہوتا ہے اور کیا آپ کو پتا ہے کہ سردیوں میں قطر کا تاپمان اوسطن 13 ڈگری اور گڑمیوں میں اوسطن تاپمان 15 ڈگری ہو جاتا ہے اور یہاں پرتیویکتی آئے کے بل 70 میلی میٹر باریز ہوتی ہے اور اس کا علاقہ جیادہ تک سمتل اور بنجر ریگستان ہے تو آئے دوستو اگر ویڈیو اچھا لگتا لائی جلو گرنا اگر چینل میں نیائے چینل کو سبسکرائب پھلینا اور ساتھ میں بیل ایڈ کو دبانا میکنی تینکو